نمشکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ویب اکراندی چینل ہمارے ساتھ موجود ہے پلول اناجمنڈی کے پردھان گورو تیواتی ہے آئیے جانتے ہیں آج کل سیزن کیا ہے اور آوک چل رہی ہے یا نہیں اور ساتھ میں سمسیوں کے بارے میں جانکاری لیں گے تیواتی صاحب اناجمنڈی کی اس میں ایک آوک کیا ہو رہی ہے کونسی فصل آ رہی ہے اور اگر آف سیزن ہے تو اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں اناجمنڈی میں نہیں اب ہوا ہے آف سیزن پچھلے جون سے سٹارٹڈ ہے اور ابھی تک بھی چل رہی ہے ہلکی ہلکی مونگ جو کی ہماری ہریانہ میں نمبر ون پلول اناجمنڈی جو سیل کرنے میں رہی ہے مونگ کی وہ سب سے پہلی منڈی پچھلی سال بھی اب کی باری بھی مونگ نے ہمارا بہت ریوینیو دیا ہے رہی بات اس کی کی ابھی بھی ہے تین شہیڈوں میں تو اب فلال تھوڑا تھوڑا کم ہو چکا ہے کم اب سیپٹمبر سے سٹارٹ ہو جائے گا دھان کا آبک شروع ہو جائے گی ہم نے اکثر دیکھا کہ جو آڑت ہے وہ لوگ ہیں آڑت کے لوگ ہوتے ہیں وہ سرکار سے کبھی کبھی نراج بھی ہو جاتے ہیں منڈی کا کہنا ہوتا ہے کہ سمجھ شاہوں پر گوھر نہیں کیا جاتا کتنی سچائی ہے اس میں ریل ہے دو ہزار چودہ کے بعد جب یہ سرکار آئی اور دو ہزار سولہ سے انہوں نے الٹے سیدھے کانون بنانے شروع گرے بی جی پی نے اس کے بعد اور آج تک اس کا سب سے مہم ریجن یہی رہا ہے کہ آڑتیوں کی پتہ نہیں کیا دشمنی ساتھ کر کیا کانون بنانے جیسے سٹارٹنگ میں دو ہزار اپنے انیس میں بھی سٹارٹ ہوا تھا انہوں نے منڈی ایکٹ بنائے تھے تو وہ سرکار اس بی جی پی سرکار سے تو ہریانہ کے آڑیتی اور پنجاب کے آڑیتی یہ دونوں سٹیٹ کے آڑیتی تو بہت ہی ناراج ہیں علاقہ ناراج اتر پردیش سے بھی جتنے بھی آڑیتی ہیں وہ بھی برواقی ان دو سٹیٹ کو سب سے اچھی منڈی بیوستہ چل رہی تھی اور یہ دونوں ہی سرکار بی جی پی سرکار سے کانونگریس میں کبھی کچھ نہیں ہوا ریال یہ ہے کانگریس نے کبھی ورود نہیں ہمارا ہوا کیوں کیونکہ وہ نہ تو ٹانگ میں ٹانگ اڑا دیتے کسی بھی الٹے سیدھے کانون لے دے ان کو پتا تھی کہ یہ کانون اچھے ہیں کسانوں کے لیے ہمارا جو آڑیتی سسٹم ہے پنجاب اور ہریانہ کا وہ بہتر ہے کسانوں کے لیے سب سے اچھا بہتر ہے اس لیے اس بی جی پی سے ہماری بہت سی مانگ ہیں جو ابھی تک انہوں نے کبھی پوری نہیں کی جن کی گوشنا کی ان کو کبھی پورا نہیں کیا کل کرنال میں سٹیٹ آڑا تیسوشن کی میٹنگ بھی ہے تو کوئی فیصلہ بھی لے جا سکتا کیونکہ اب آنے والے چناب بھی ہیں اکٹوبر میں جی بلکل یہ میٹنگ ہماری ہو نی تھی قریبن قریبن پانچ تاریخ سے آگست میں ہی پھر وہ تھوڑا ڈیلے ہوگی ڈیلے ہوتے ہوتے پھر ہماری بیچ میں سی ایم صاحب نے ہم کو بلالیا تھا سینی صاحب نے انہوں نے بات کی تھی ان کی ہماری بات چیت ہوئی جن پر ایک بھی بات کی ہماری سہمتی نہیں بنی انہوں نے ہمیں پچپن روپے کا ایک لولی پوپ پکڑا دیا کہ آپ کا کمیشن ملے گا دھان دھان کے لیے وہ بھی نہ کی وہ پرماننٹ کرنا جو ہماری تھی پیسٹ سے سٹھ سٹھ روپے کی اور اس کو کر دیا چھیالیس روپے میں جو ہماری ادامی تھی کانگریس سرکار نے ڈائی کی تھی وہ ہماری دو پیلا دی تو اس کے وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اسے تھوڑا سا بات چیت کر کے کرتے ہیں انہوں نے ہمیں بیچ میں فسائے رکھا اور یہ بات چیت ہوتی رہی پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ لینا تھا اپنے پردان جی تھے ہمارے رامبطار تائل کاریا کاری پردان ہیں انہوں نے اور ہم نے سب نے بات چیت کر کے کہا کہ بھئی اس چیز پر فیصلہ لو کہ ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ ہم لوگ میں نے یہ کھلی یہ کہا تھا کہ لوگ سباہ کی الیکشن سے ہی ہم کانگریس کے سبھی پرتیاکشی کو اپنا سمرتن دیں گے اور اب ہماری جو کل ہونے والی میٹنگ ہے اس میں ہم ایک کڑا فیصلہ جرور لیں گے اور ادھکتر میں آپ کو آپ کی چینل کے مادیم سے بتا بھی دوں ہماری آہ 99.99% ہم کانگریس کے ساتھ ہی دیں گے 0.1% کا آلات کے انسار ہوتا ہے سبھی اپنے بات کو سوچنے کو لوگ تنتر ہے سبھی آڈیتی بحث بتائیں گے پوچھیں گے تو اس کے بعد کا فیصلہ ہوگا اور یہ جرور ہے کہ ہوگا ہمارا کانگریس کے پرتی پلول کی بات گئے تو پلول اناج منڈی میں کون کون سی مکھے سمجھ سائیں ہیں پلول کی منڈی میں تو اتنی ساری سمجھ سائیں بی جی پی کے اندر کوئی سوٹ آٹ ہوئی نہیں کہ ان کے نام پر مطلب ایک پیسے بنانے کی مشین بنا لی اناج منڈی کو اس کے نام پر ایس ڈی کولیج کا روڈ تھا ہمارا جو بنا ہوا تھا اس کے ہماری یہ جمانتی کی اس کے چاروں طرف نہ لیا بنے اور اس کو جو فلائی اوور سے نیچے اترتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے اس کو ہم سیدھا سیدھا اسے ڈھنگ سے کر دیں اس کے لیے ہم نے منگلہ جی سے بات کری بیدائی جی سے بیدائی جی کو تو صرف اپنے ٹھیک اداروں سے وصولی یہی لگے رہتے ہیں کیونکہ انہیں تو دینہ اب انہوں نے بنانے کے لیے کام کیا اس کو ٹھیکہ دے دیا اس کا سارا کام ہو گیا وہ سڑک بنا بھی رہے تھے اس پتروں کو کھاڑ کر اس کے نیچے کچھ کریشہ رو ریشہ لگا کے پھر اسی کو لگا دیا اور اس کی ٹھہر یہ ہماری تھی بیدائی جی سے کہ اس کو سی سی کا بنا کر اور اس کے دونوں طرف نالیا بنائی جائیں ایک طرف تو کمپلسری ہو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس کو کھاڑ کر اور بیچ میں اب ہماری ٹینشن بیچ میں سب سے بڑی ٹینشن پیدا کر دی کہ جو اسے کھاڑ کر آج تک ایک ڈیڑھ مہینے ہوگے ایک ڈیڑھ مہینے سے اسے کھاڑ کر پٹکا ہوا ہے اور آج تک اس کا کوئی کام نہیں ہوا سیدھا سیدھا اگر میں کہوں تو یہ جو افسر ہیں پی ڈیڑھ ڈیڑھ کے ایکشن سے لے کر جے ہی تک وہ ہے ایک راشد خان نام سے جے ہی ہے وہ سپس اس نے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جب کچھ ملے گا ہم تب آگے کریں گے دیپا مگلا جی ہمارے ان سے کہہ دیا فون کر لیا کرتے ہیں کرتے ہیں پتہ نہیں وہاں پر ایک مکیش سنگلا جی ہے وہ ہے کیا چیز پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے کبھی کہتے ہیں میں نگرانی سمیتی کا ہوں بھائی اپنی نگرانی سمیتی کہیں اور نگرانی کر اب بلی دودھ کی رکھواری کر دی وہ کام ہے مکیش سنگلا جی کا انہوں نے ان سے بھی کہہ کے میں نے کہا کہ اسے کرا دو ہمارا روڈ مین روڈ ہے یہ ہماری ساری بیلٹ ادھر سے علاوالپور سائٹ سے ادھر سے ہی آتی ہے کیونکہ سمجھی منڈی میں جام رہتا وہ ختم کر دیا اس ٹھیکے دار سے پیسے لے لیا اس کے ریلیز نہیں کی آچار سہیدہ لگی ہے اب پتہ نہیں ہوگا کیا پر باقی انہوں نے بنتا دھار بیٹھا دیا منڈی کی کئی سمجھیا تھی سیور سفائی سفائی کے بیوستہ آج بھی ہماری ٹھپ پڑی ہوئی ہے ابھی پیچھے ہماری جتنی بھی نالیا آئیں آپ کے ٹائم میں نے ایک باری اٹھائی بھی تھی وہ بلکل بند ہوئی پڑی ہے تو سمجھیا کافی ہے ہماری منڈی کی بہت بہت زیادہ مطلب اس میں ہماری دویدہ میں فسی پڑی ہے سفائی کی بات کر رہے ہو تو سفائی پروپر ہوتی نہیں ہے یا سفائی جتنا گند ہوتا جا رہا اکٹھا ہوتا جا رہا ہے ایسا تھا پہلے ٹھیکے دار تھے پہلے ٹھیکے دار کچھ کم پیسوں میں کام کرتے تھے ان کی کوئی تناب نہیں رہی تھی تھی پھر اس میں چھوٹ گیا ٹھیکے دار ٹھیکے دار نے پھر دوسرا ہماری مارکٹ کمیٹی نے کسی سے کام کرایا اس ٹھیکے دار نے اتنا گندہ کام کیا اس نے اتنا گندہ کام کیا کہ ہم منڈی کو مطلب بیماریوں میں فسا کر چھوڑ دیا اور سیکٹری صاحب اس میں مطلب کہتے ہیں ہمارے جو منڈی کے سیکٹری ہیں انہوں نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا اور آج صفائی ویبستہ ٹھپ پڑی ہے اگر اب ٹھیک دار کوئی نیا آیا اسے الٹی میٹر میں ہمارا کہ اگر آپ نے ایک مہینے کا گست کے مہینے میں اسے صاف نہیں کیا تو ہم اس کے خلاف بلیک لسٹ کرا دیں گے اسے خلاف جائیں گے چاہے ہمیں کہیں تک جانا پڑے ہیں اناج منڈی میں آنے اور جانے کے لئے تین راستے ہیں ایک ریلوے روڈ سے ایک جو یہ مال گزام چوک سے ایپسی آئی کے سامنے سے اور ایک اناج منڈی کے سامنے سے سبجی منڈی کے سامنے سے اور دوسرا ایش ڈی کولیج کے سامنے سے تین راستے ہیں تینوں اس میں کیسے حالات میں تینوں ہی بدتر ہے کیونکہ ہم ریلوے روڈ سے اگر منڈی میں اٹری کرو گے تو وہاں پر اوٹوالوں کا آتکرمن اور ریڈیوں کا آتکرمن بہت بڑا ہے وہاں سے ہم آنی سکتے پھر گاڑیا جا نہیں سکتی تار نیچے ہیں وہاں پر دوسرا سبجی منڈی کا یہ راستہ ہے اس پر ہماری کافی پنگے بازی ہوئی تھی علاقی سبجی منڈی کے جتنے بھی آڈیتی ہیں انہوں نے ہمارا بھائی چارہ ایک برقرار رکھے ہم نے ان کو اپنی تین شیڈ میں کر دیا انہوں نے ہمارا مطلب کافی درست ہو گیا اس سے ہمارا سمجھوتا ہو گیا ان سے برقی ریڈیوں کا تو آتنکاج بھی ہے پورا ہے منڈی سیکٹری کے کچھ ادھیکاری ہے منڈی کے ہم میں کہوں تو ایک اے آر ہے اگر میں کھلے آم نام بھی لے دوں تو مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہے ستیس کو مار ایک اے آر وہ ان سے دھڑا کے سے ریڈی والوں سے پیسے دکھاتا ہے اس نے اتنے پیسے کھا لیے ہیں وہ بلکل ان کو ہٹنے ہی نہیں دیتا اور جو سائیڈ میں روڈ ہے ایپ سی آئی کے سامنے سے لاؤل پر گلی جاتا وہ بھی یہ اسی وہی پیسے اٹھاتا ہے اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ بنا سیکٹری کے یہ بھی نہیں کر سکتا اگر سیکٹری صاحب کو اس کی نظر نہیں ہے تو میں آپ کے مادیم سے خبر پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ستیس کو مار کو اٹھائے کیونکہ وہ رشوت میں پکڑا ہوا ایک اپرا دی ہے جیل بھی جا چکا ہے اس سے اٹھا دے اور باقی سب کام ٹھیک ہو جائے گا یعنی کیا آپ کا کہنے کا عرض یہ ہے کہ جو سبجی منٹ یہ جو ایس ڈی کولیج کے سامنے والا گیٹ ہے وہاں سے لے کر سبجی منٹی تیمپریر انکرویمنٹ ہوئی بڑی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اور اس یہ روڈ اکھڑا پڑا اس میں تو ایک موٹر سائیکل بھی لے کے نہیں آئے گا وہ آئے گا ڈوبے گا اتنا گڑڈہ کر کے بھی چھوڑ دیا تھے کدار نہیں اناج منٹی کو کنے سال ہو گئے اب اناج منٹی کبھی چھوٹی تو نہیں پڑ رہی اس سمیں ہاں جی چھوڑ رہی ہے آج کی حالات کانوسار بہت چھوٹی ہے اس کی ریجولیشن ہم نے پچھلی تین دو تین سال پہلے دے بھی دی ہے کہ اسے باہر لے جائے جائے سبجی منٹی نے بھی ریجولیشن دے دی ہے یہ باہر جانی چاہیے ہنڈر ون پرسنٹ ہے پہلے ہی کہ آراد کانوسار اور آج کی جنسنکیا کے آدھار پر بہت بڑا فرق ہے سبجی منٹی اور ہماری اناج منٹی ہماری ففٹی ایٹ کے لگ بک کی ہے جب چودری دھنسنگ ہے میں لے ہوا کرتے تھے شاید انہوں نے ہی اس کو کاٹنے میں اور ہمارے دادا جی لے کیسنگ تیو دیا انہوں نے کیا تھا اس کا آج یہ حالات ایسے ہو چکے اس منٹی کے ہم نے باہر بھی دی ہے کہ ہم اس میں شہر کے بیچ و بیچ آگئی اور جھیل میں آگئی ہے پانی سے بھری رہتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ باہر جانا تو اب ہم امید کریں گے کہ کانگریس پارٹی کے امیدوار ہیں ہمارے چودری کرنسنگ تلال انہوں نے ہم کو آشواشن دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو پہلی آپ کی سمجھیاں کو سل جائیں گے ہمیں امید بھی ہے اگر شفٹ بھی ہوتی ہے اناج منٹی تو جو یہ آپ کی موجودہ آڑت ہیں دکانے ہیں اس کے یہ فرسٹ پروائیٹی دی جاتی ہے کہ آڑتی کی جن پہلے ان کی دکان ہیں ان کو ایک جو آکشن ہوگی اس آکشن میں پہلے رکھا جائے گا وہ اپنی بیچنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا مالک کی انسار ہے وہ کرے نہیں ہے تو وہ اپنا مارکٹ میں کچھ بھی کام کر سکتا ہے اگر نگر پریشت کے عدین آئے گی تو نگر پریشت کے حساب سے اس میں چلنا پڑے گا کوئی شاپ اپنی بنانا چاہتا ہے ریجی ڈینس جو بھی کچھ ہے اپنا یہ تو پھر آگے کا پلان ہے حالانکہ ان کو پروائیٹی دیا گی کہ بھئی آپ دکان وہاں سب سے پہلے لی جائے آن آج منڈی اور سبجی منڈی کے بیچ میں رشتے آپ کے مدھر نہیں ہیں ٹکراو راستے کو لے کر ٹکراو ابھی تک بنا ہوا ہے یا دور ہو گئے دور ہو گیا کافی دور ہو گیا ہمارا آپ سبجی منڈی والوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا کافی بہت کوپریٹ کیا ہے جیسے پردان جی تھے ہمارے رمیش پردان جی نے کاثوریا ہے سنیل کاثوریا انہوں نے سب نے اپنے دیکھا کی بھئی ہمارا ارن کا ایک چولی دامن کا ہی ساتھ ہے وہ ہمارے کہنے کے تو ہم آن آج منڈی بڑی ہے ان کی بڑے بھائی کا روپ ہے وہ چھوٹے ہیں تو ہم نے یہ تاکہ ان کو سمجھ ہوتا ہے یہ تاکہ تین شیڈ میں سائیڈ میں کام ہو جائے انہوں نے کر لیا ہمارے کہنے سے تو مٹ گیا ہے تو آوہ سبجی منڈی والوں کا فالٹ نہیں ہے اب سبجی منڈی والوں کا فالٹ نہیں ہے اب رہیڈی والوں کا فالٹ ہے اتی کرم من ہے تو یہ تاکہ ہمارے بیچ میں انہوں نے ان سے سوال کیے آپ نے ان کے جواب بھی سنے ہیں بہرحال آپ ہمارے چینل کو لائک کریں فولو کریں کمنٹ باکس میں ایک پرتی کریاتے ہیں لنک کو جاتا سے جاتا شیئر بھی کرتے ہیں دنیواز جائن جائے بارت موسیقی